سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصف سیال دوستو عمران خان صاحب کی کردار پوشی کے حوالے سے ایک عمل شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے دو تین واقع پیش آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا دوسرا پیس بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی وہ کس طرح کی ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوستو بات ہوگی حمزہ شعباز صاحب کے حلب کے حوالے سے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انصاف نہیں مل رہا پاکستان میں تو بھئی مل تو رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کس کس کو مل رہا ہے بہرحال شروع کرتے ہیں کل کے ایک واقعے سے کل نماز جمعہ کے ٹائم دوستو کل کے پی کے میں ایک مسجد ہے بنگش مارکیٹ میں اور اس مسجد میں دوستو ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں نظیر احمد ان کا نام ہے جو کہ امام مسجد تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے جے یو آئی ایف سے انہوں نے دوستو ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ جی جو حرم پاک میں مسجد نبوی کے پاس جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے اس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب آپ سب ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اللہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تباہ کرے اس پہ جو ہے لوگ وہاں پہ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے نمازی تھے وہ سارے چپ رہے ہیں انہوں نے کہا جی بولو آمین اس پہ بھی وہ چپ رہے ہیں پھر مولانا صاحب نے پھر کہا ہے کہ جو اس پہ آمین نہیں کہے گا اور میری دعا میں شامل نہیں ہوگا تو اللہ اس کو بھی تباہ کرے اس پہ لوگوں نے پھر رییکشن دینا شروع کیا ہے اور مولانا صاحب کو ممبر سے نیچے اتارا ہے اور پھر جو ہے پورا پولیس پہنچی ہے انہوں نے مولانا صاحب کو ریسکیو کیا ہے اب یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ پولیس اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی ویسے تو نورملی واقعات میں پہنچتی نہیں ہے تو وہ کیسے پہنچ گئے خیر اس کے بعد دوسرے وہاں پہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے دوستو وہاں پہ نماز جو ہے جماعت کروائی ہے اور ادا کروائی ہے وہاں پہ اب دو تین چیزیں ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سکریپٹ ہے جس کا حصہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ مذہبی اعتبار سے وہ ایک سوٹ ٹارگٹ ہیں تو اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو غیر مقبول جو ہے کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں جوڑی جائیں ان کے ساتھ کہ وہ پھر پبلک میں جاتے ہوئے اور خاص طور پر جو مذہبی پبلک ہے یا مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے کترائیں اور یہ ایک گھنونہ کھیل ہے جو بھی کھیل رہا ہے اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ کچھ اچھے آنے والے نہیں ہیں چونکہ ان لوگوں نے پہلے بھی ایک کتاب لکھا کر دیکھ لی جو کہ ریحام خان نے لکھی تھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر کے دیکھ لیا آہ تو اب اس طرح کی جو ہے ایک بلدلانہ کہلیں کوشش کہلیں یا آہ آپ جو بھی کہلیں اس طرح کی ہو رہی ہے اور آہ اس سے اگر خدانہ خاصتہ کوئی آدمی جو ہے اس کو اس طرح سے پمپ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جناب عمران خان واقعی مذہب کے لیے خطرہ ہیں اور اس طرح کا کچھ آہ کاب دیا گیا آہ تو پھر اس کے جو آہ ریزلٹ ہیں دوستو آہ وہ پورا پاکستان بھگتے گا اور یہ کسی بھی اعتبار سے آہ ٹھیک ہے نہیں اب اگر ہم بات کریں آہ دوسرے فیس کی آہ تو کہا یہ جا رہا ہے دوستو کہ دوسرے فیس میں بھی عمران خان صاحب کی جو ہے آہ کچھ آہ ڈاکٹر آہ ویڈیو جو ہیں آہ ان کے اوپر کام چل رہا ہے اور اس میں سے ایک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو تیار کی جا رہی ہے آہ کہ جو دو سے تین منٹ کی ہوگی اور اس کو عید کے بعد جو ہے مارکیڈ میں پھینکا جائے گا لیکن اس سے پہلے آہ کوشش کی جائے گی کہ معاملات جو ہیں عمران خان صاحب سے سیٹل کیے جائیں اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح کی جو ہے حرکت کی جائے گی اور ان کو غیر مقبول کروانے کی کوشش کی جائے گی یہ دوسرا فیس ہوگا پہلے فیس میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر عمل کو جو ہے وہ مذہب سے جوڑا جا رہا ہے اور ہر عمل کو جو ہے اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ نوزبلا یہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں گستاخی کر رہے ہیں یہاں پہ بھی عمران خان صاحب گستاخی کر رہے ہیں اب دوسرے فیس میں جب ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ تیار کی جائیں گی اور ان کو مارکیڈ میں پھینکا جائے گا تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر رہے ہیں ان کا بہت کلی دیکھتار ہوگا اور اس میں آن چوہدری صاحب کا جو ہے مبیانہ طور پر نام لیا جا رہا ہے اور اس کے کسی لیپ ٹاپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ویڈیو جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور اس کو عید کے بعد مارکیٹ میں جو ہے وہ پھینکا جائے گا کچھ اپنے جو منصور نظر صحافی ہیں ان کو دیا جائے گا اور پھر سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا سے لوگوں میں جائے گی اور جو بھی ان کے سپورٹر ہیں صاحب دارے اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو پھینکی گئی تو اس کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو غیر مقبول کروایا جائے اب اگر ہم بات کریں دوستو انصاف کے حوالے سے کہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں کہ جناب انصاف نہیں مل رہا اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو بھئی انصاف تو مل رہا ہے دیکھیں نا کہ نماز جمعہ سے پہلے جو ہے ایک کیس لگتا ہے اور اس کے بعد جناب عدالت بیٹھتی ہے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہم نو بجے جو ہے نو بجے کے لگ بگ اس کا فیصلہ سنائیں گے اور جناب پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ یہ آتا ہے کہ حمزہ شباز کو جو ہے حلف اٹھوایا جائے گا اور وہ حلف اٹھوائیں گے یا لیں گے قومی اسمبلی کے سپیکر اب میرے لیے اس سے پہلے میں نے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہو سکتا ہے میں بھی ہو میں تب سیاست میں اتنا زیادہ دلچسپ بھی نہ لے رہا ہوں لیکن میں نے کم کم نہیں دیکھا کہ قومی اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ اس طرح سے آ کر صوبائی اسمبلی کے سپیکر سے جو ہے حلف لے اب انصاف تو مل رہا ہے لیکن اس کے لیے آپ کی شکل جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لوگوں جیسی ہونی چاہیے یا آپ کا کچھ کونٹیکٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہونا چاہیے پھر آپ کو انصاف مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے تعلق تو پھر آپ کے ساتھ محمود و رشید اور ایجاد چودری والا حشر ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس پوری پٹیشن کے خلاف ایک اپیل تیار کی ہے اور رات کو پوری رات وہ جو ہے عدالت کے سامنے کھڑے رہے ہیں لیکن وہ عدالت جو کہ گیارہ بارہ بجے نورملی کھل جاتی ہے اگر عمران خان صاحب کو ہٹانا ہو تو وہ اس ان کے لیے نہیں کھلی کیوں کیونکہ ان کی جو شکل تھی وہ پی ڈی ایم وغیرہ سے نہیں ملتی تھی اور پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا کوئی کونٹیکٹ بھی نہیں تھا بلکہ وہ ان کے خلاف تھے تو اس کے لیے وہ نہیں کھلی آہ تو آج حمزہ شباب جو ہے وہ پوری کوشش ہے کہ ان کو حلب اٹھوا دیا جائے وہ جن جن کی بھی کوشش ہے آہ اس میں وہ کافیات تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہوگا آہ یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ کس طرف ملک جا رہا ہے اور جو بھی پلان میکرز ہیں میری ان سے آہ ریکویسٹ بھی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ یہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور آہ تھوڑا سوچیں یہ حلب تو اٹھوائے جاتے رہیں گے آہ والد وزیراعظم آہ اور بیٹا جو ہے آہ وزیراعلا تین چار اور بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی ڈونڈیں باقی جو صوبے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے ایک وراثتی آہ عودے دے دیں اور بات ختم کریں ورنہ یہ جو ہے آہ کام کچھ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے بہرحال اب تک اتنا ہی ہی آپ دوستوں سے ریکویس ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا پسند آیا تو اسے سبسکرائب کریں سامون کے لیے شکریہ دوستو سامون کے لیے شکریہ دوستو